بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا ناظرین آج سے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں گورنمنٹ پر صرف کم تنقید کروں گا زیادہ نہیں کروں گا لیکن میں صرف گورنمنٹ سے کچھ ریکویسٹ کروں گا کہ مربانی کر کے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بلکہ نہ ہی عوام کو کچھ اور چاہیے ہمیں کچھ یہ چیزیں چاہیے ہمارے یہ مسائلیں یہ حل کر دیجئے بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اور جس کی مرضی حکومت ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا بس ہمارے یہ کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کو بتانے لگوں یہ حل کر دیجئے بس سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے یہ کھانے پینے کا مسئلہ فوڈ کا مسئلہ یہ جو فوڈ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے ناظرین دیکھئے میں دو ہزار بارہ سے یو اے ای میں ہوں جس دن میں آیا تھا آج دو ہزار انیس ہے جس دن میں آیا تھا ایک روپے کی روٹی تھی آج بھی ایک درم کی روٹی تھی آج بھی ایک ہی درم کی روٹی ہے ایک فلس اس کی اوپر اضافہ نہیں ہوا اس کے علاوہ ناظرین جو دودھ تھا وہ ون درم ون کوئن سیون فائیف کا تھا ایک فلس بھی اس کی اوپر اضافہ نہیں ہوا ناظرین کھانے پینے دوسرے ملک چتنے بھی ہیں وہ کھانے پینے پر خصوصی توجہ دیتی ہیں ہمارے ملک کا یہ جو کھانے پینے اتنا مہنگا ہو رہا ہے تو اگر غریب کھائے گا نہیں تو کیسے زندہ رہے گا لہذا مربانی کر کے یہ جو کھانے پینے یا یہ جو فوڈ کے مسائل ہیں یہ حل کر دیجئے اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے یہ پولیس سسٹم یہ جو نائنصافی کرتے ہیں یہ جو اگر کوئی بھی گلتی سے مظلوم ان کے ہتھے چڑ جائے تو وہ اس سے سب کچھ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں کرتے اور یہ وہ مطلب اگر وہاں کے ان کے گھروں کی کوئی جو لڑکیاں ہیں یا کچھ ان سے زیادتی تک کرنے کو یہ باز نہیں آتے سارے نہیں لیکن کچھ کچھ اماندار ہیں لیکن بہت کم تو ناظرین دیکھئے دوسرے ملکوں میں پولیس کو اپنا محافظ سمجھا جاتا ہے میں گورنمنٹ سے بھی یہی کہوں گا کہ دوسرے ملکوں میں جب بنا پولیس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم اس کے دل میں جو ہے وہ سکھ کا سانسہ تھا کہ یہ دیکھیں چلیں یہ پولیس والا یہ میری مدد کرے گا پولیس جو ہے وہ محافظ ہوتی ہے یہ ایک فیلنگ آتی ہے دل میں پولیس سے جو مجرم ہیں جو ڈاکو ہیں جو چور ہیں وہ ڈرتے ہیں جو شریف لوگ ہیں وہ نہیں ڈرتے ان کا حوصلہ ہوتی ہے پولیس ہمارے یہاں جو شریف ہوتی ہیں الٹا سسٹم ہے جو شریف ہوتے ہیں وہ پولیس سے ڈرتے ہیں اور جو ڈاکو چور ہوتے ہیں ان کا حوصلہ ہوتی ہے پولیس تو لہذا ہمیں مربانی کر کے اس پولیس کے سسٹم کو چینج کریں چاہے جیسا بھی کریں جو بھی کوئی حل نکالیں جو بھی کوئی پلاننگ کریں جو بھی کوئی آئین میں ترمیم کریں یہ کم از کم پولیس کا سسٹم صحیح کریں نہیں تو ختم کر دیں پولیس کو ہمیں نہیں چاہیے ہم خود ہی کر لیں گے سارا کچھ اگر کچھ چھو گا نا پرابلم ہم خود ہی کر لیں گے اگر کرنا ہے تو اس کو ٹھیک کریں یہ بات تیسری بات عدالتوں میں دس دس سال بیس بیس سال تک کیس چلتے رہتے ہیں وکیل لمبا کرتے رہتے ہیں مربانی کر کے یہ کوئی ٹائم مدد رکھئے کہ ایک کیس کے لئے ایک سال ہی رہے گا اس کیس کے لئے آپ کیٹیگریز بنا لیجئے یہ چوری کا کیس ہے یہ قتل کا کیس ہے یہ ناانصافی کا کیس ہے یہ اس طرح زمین کا کیس ہے آپ کیٹیگریز بنائیے کیٹیگریز بنا کے ہر کیس کی ایک لیمٹ رکھ دیجئے کہ اتنے سے اتنے عرصے کہ اندر اندر یہ کیس ختم کرنا ہے اور اس کے علاوہ وکلا کی فیشیں فکس کر دیجئے تاکہ انلیمٹڈ طریقے سے اس طریقے سے غیر محدود طریقے سے لوٹ نہ سکیں غریبوں کو تاکہ انصاف جلد فرام ہو تو یہ بڑی مربانی ہوگی کہ ایک تو کیس جلد حل ہو جائے اس کا جلد فیصلہ آ جائے اور دوسرا وکلا بھی زیادہ لوٹ نہ سکیں یہ بڑی مربانی ہوگی ہماری چوتھا مسئلہ ہے اگلا مسئلہ ہے وہ ہے ہیلتھ کا سب کچھ تو ہم ملاوٹ والا کھا رہے ہیں ہمیں کوئی چیز صحیح ملی نہیں رہی دودھ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ سبزیوں میں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے سپری امارے ہوتے ہیں کوئی ایک چیز بھی آپ بتا دیجئے جس میں ملاوٹ نہ ہو تو یہ ملاوٹ والوں کو اتنی سخت سزائیں دیں کہ کم از کم یہ ہمارے بچوں کی صحت کے ساتھ ہماری صحت کے ساتھ یہ کھیلنا چھوڑ دیں ہمیں یہ صحت کم از کم اچھی جائے اور اس کے بعد جو ہسپٹل کا نظام ہے وہ اتنا بہتر کر دیں کہ کم از کم ہسپٹل میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہم کو یہ گاک نہ سمجھیں کسٹمر نہ سمجھیں وہ ہم کو پیشنٹ سمجھیں اور اسپتالوں کا اتنا نظام جدید ہو کہ دوسرے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ مربان ہی کر کے یہ صحت کے مسائل ملاوٹ والی چیزیں اور اس کے بعد ڈاکٹروں کا یہ جو ہماری اوپر ظلم ہے یہ اب ناظرین آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں آپریشن جو عورتوں کے کیے جاتے ہیں وہ کس وجہ سے کہ یہ پیسے کے لیے نائنٹی پرسنٹ جو ڈیلیوریز ہیں وہ آپریشن کے ذریعے ہو رہی ہیں کیوں پیسے کے لیے میں اس پر پہلے بھی کافی پروگرام کر چکا ہوں تو مربانی کر کے یہ جو ملاوٹ مافیا ہے اس کو اور یہ جو ڈاکٹر مافیا ہے یہ جو کچھ ڈاکٹر ہیں یہ مسیح ہوتے ہیں ڈاکٹر لیکن مربانی کر کے اس کو کنٹرول کر دیجئے اور اس کے علاوہ میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو ہمارا ایڈوکیشن کا پرابلم ہے یہ دور کر دیجئے ایڈوکیشن میں یہ جو پرائیویٹ سکول ہے انہوں نے جو بزنس کھول رکھی ہیں ان کے لیے کچھ لیمیٹیشن لگائیں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو ایڈوکیشن میں اتنی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں اتنے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں یہ سکول کچھ اور پڑھا رہا ہے یہ کچھ اور پڑھا رہا ہے ہمارے اگر تین بچے ہیں ایک بچہ اس سکول میں پڑھتا ہے ایک بچہ اس میں بچپن سے ان کے منڈ جو ہیں وہ تفریق کر رہے ہیں یہ وہ ختم کر دیجئے اس کے بعد تعلیم کا بھی ایک فیس جو ہے وہ فکس کر دیجئے کہ میٹرک سے نیچے نیچے یہ والی جو فیس ہوگی اور میٹرک سے اوپر اس کلاس تک یہ فیس ہوگی اس تک یہ ہوگی فیسیں فکس کر دیجئے ایک سکول میں ایک ہزار روپے فیس ہے دوسرے سکول میں یہ اور تاکہ اس طریقے سے ہر سکول والا اچھا ساتھا کو رکھیں سکول والے کیا کرتے ہیں میٹرک کلاس کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں کلاس کی میٹرک کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے یہ سکولوں کا تعلیم جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا تو کیسے یہ جہالت کیسے ختم ہوگی یہ سسٹم کم از کم ایڈیوکیشن کا صحیح کر دیجئے اور اس کے علاوہ پانی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور آنے والے دنوں میں جو یہ مسئلہ اور بڑھنے والا ہے تو یہ کم از کم ختم ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ مسئلہ بہت ہی جلد حل طلب ہوتا ہے کراچی میں پانی کی کتنی کمی ہے اور اس کے علاوہ تھارہ اور سن میں دوسری جگہوں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے سم ٹائم تو اسلام آباد جیسے ملک میں بھی ڈیمو سے پانی نہیں آتا پیچھے سے اور تین تین دن تک پانی جو ہے وہ کس طور پہ آتا ہے تو یہ کم از کم پانی کا مسئلہ جو ہے یہ جلد سے جلد جو ہے حل ہونا چاہیے یہ ایک تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے لیکن سٹارٹ تو کریں یہ پانی کا مسئلہ ہمیں حل کر دیجئے اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے ٹرانسپوٹیشن کا پندرہ سو لوگوں کو ایک بس آ رہی ہے تو جو ٹرانسپوٹیشن کا مسئلہ اس طریقے سے کچھ ترتیب بنائی ہے یا تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ زیادہ کیجئے یا سرکاری ٹرانسپورٹ میں کچھ اضافہ کیجئے کوئی ایسا کانون لائی ہے کوئی ایسا سسٹم کیجئے کہ یہ جو لوگ چھتوں سے گر کر مرتے ہیں جو سٹوڈنٹس چھتوں سے گر کر مرتے ہیں بسوں پہ لٹک لٹک کر مرتے ہیں یہ مرنا جو ہے ان کی تعداد کم ہو جائے اور یہ ٹرانسپوٹیشن کا مسئلہ حال ہو جائے اور جو سب سے عام ترین بات ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہر ایک کی اوپر جو ہے یہ اس کے خلاف جیئے اس نے گستاخی کر دی یا جو نفرت انگیز جو کنٹینٹ پھیلاتے ہیں لوگ ان سے ہمیں نجات دلا دیجئے اور سوشل میڈیا کی اوپر جو بھی اس طریقے کا اس کو کوئی اتھینٹکی ہے یہ سمجھ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا یا ایسا کچھ کر رہا ہے تو اس کی اوپر خواہ مخواہ جو ہے اس کی اکاؤنٹ ہیک کر کے جس طرح کی پوسٹ کیے جاتی ہیں یا نفرت انگیز تقریریں کیے جاتی ہیں یا ایسے یہ کم از کم روک دیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے کا جو چیز نکلا ہے ایک رواج اس کو لازمی روک دیجئے اور ایک اور مسئلہ میری گورنمنٹ سے درقواست ہے وہ یہ کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں وہ اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو لے کر شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں کوئی اور ریڈی کوئی ریڈی لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن وہ اب انہوں نے زمین کاشت کرنا چھوڑ دی ہے بہت کم رہ گئے ہیں ان کی طرف توجہ دیجئے نہیں تو فیوچر کیا ہوگا فیوچر میں ہمارے جو ہے وہ کوئی گندم ہی نہیں ہوگی فیرج مثالیں ہوتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہوں گی پھر یہ بھی ہم پائر سے منگوائیں گے ملک اور زیادہ ڈوب جائے گا ان کو کم از گم بچائیے ان کی طرف کچھ زیادہ توجہ دلوائیے ان کے ان کا یہ مسئلہ حال کر دیجئے تاکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ایک بزنس پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیجئے بزنس مینوں کو یہ یقین دلائیے کہ وہ اس ملک میں سیکیور ہیں اور اس کے علاوہ تمام تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو یہ بتا دیجئے کہ وہ بزنس کے بارے میں اویرنیس نے انجیوز قائم کیجئے جو کہ ڈیفرنٹ جگہ پر ایمٹس منعقد کر کے ان لوگوں کو بتائیں کہ بزنس اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے بزنس کے بارے میں گھر گھر جا کر ہر جگہ جا کر شہر شہر جا کر گلی گلی جا کر اویرنیس دیجئے کہ بزنس ضروری ہے اب جب بزنس ہوگا تو ہی جوبز ہوں گی تو ہی بیرزگاری ختم ہوگی تو ہی بیرزگاری کا مسئلہ حل ہوگا تو آگے میرا یہی ٹاپک ہے کہ ہمیں نوکریاں بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ بزنس مین کو سیکیورٹی دیجئے بزنس مین کو بتا دیجئے کہ تم سیکیور ہو تمہارا جو ہے وہ یہاں پہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کو انصاف دیجئے اگر کہیں سے اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے جو اگلا ہے جس طرح میں نے پیچھے بتایا کہ جب بزنس ہوں گے پھر ہمارا نوکریوں کا مسئلہ حل ہوگا نوکریوں کا مسئلہ حل کیجئے کیونکہ ہر سال ہر چھے مینے کا سمیسٹر ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھئے کتنے لوگ ماسٹر کی ڈگری لے کر نکر رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ بیچلر کر رہے ہیں کتنے اتنے تعلیم یافتہ لوگ ان کا جو یہ ہے ضائع ہو رہا ہے ان کا سکل ان کا جو کیریئر ہے یہ ضائع ہو رہا ہے اور پھر بہت سارے لوگ سولہ پڑھ کے دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں یہ کام از کام ختم ہو جائے یہ ایشیو جو ہے بیروزگاری کا یہ ختم ہو جائے اور یہ اسی طریقے سے ہوگا جب آپ بزنس کو پرموٹ کریں گے بزنس مین کو سیکیورٹی دیں گے تو یہ کام از کام ختم کر دیجئے اور اس کے علاوہ تمام تعلیمی اداروں کو یہ بتائیے کہ ہمیں اسلامی اس کے علاوہ سوشل اور لا سے ریلیٹڈ اویرنیس نے میڈیا چینلز کو یہ بتایا جائے کہ وہ یہ اویرنیس نے ہر بندے کو اسلام کے بارے میں جو ہے وہ اویرنیس ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس سے دوسرا بے وقوف نہ بنا سکے سوشل اویرنیس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ لا کی اویرنیس ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے اور یہ میڈیا چینل کر سکتے ہیں یا تعلیمی ادارے کر سکتے ہیں یا انجیوز کر سکتے ہیں تو مربانی کر کے یہ جو ہماری جہالت کا مسئلہ ہے یہ ختم کر دیجئے اور اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرے ملکوں میں جو بزنس مین ہیں جو فارنر ہیں ان کا جو پاکستان میں انہوں نے ایسٹ بنایا ہوا ہے یا وہ پاکستان میں اگر کچھ چیز بھیجتے ہیں سرمایہ کرتے ہیں سرمایہ کاری تو ان کو تحافظ دیجئے گورنمنٹ ایک الگ سے کوئی بارڈی بنائے ابھی جائے گا تب بھی دی جائے گی لیکن ایسی کوئی بارڈی بنا دیجئے تاکہ فارنر زیادہ پاکستان کا سوچیں اسی ملک کا نہ سوچیں اور اس کے علاوہ ناظرین جو آخری پوائنٹ ہیں جو ہماری خواہش ہے گورنمنٹ سے وہ یہ ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے وہ یہ کہ ہمارے ملک کو عزت دیجئے ہمارے ملک کے بارے میں اماندار رہی ہے اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو وہ چوری جو ہے ہونے سے بچائیے آپ بالکل کسی طرح کی کرپشن جو ہے یہ مکمل روک دیجئے اور ایسا فارن جو منسٹر ہے خیر ہے بھی اچھے فارن منسٹر ہے بہت اچھا ہے ابھی لیکن کام بھی کر رہے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں جو فارنر پاکستانی ان کی اوپر توجہ دی جانی چاہیے اگر فارنر کو کسی دوسرے اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے امبیسیز کو باؤنڈ کیا جائے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جو ان کے مسائل حال کرے اگر وہ حال نہیں کرتے تو کمپلین سیل بنائے جائیں جہاں پہ جو فارنر ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جا کر وہاں پر کمپلین کر سکیں تو ناظرین ہمیں اگر بجلی نہیں بھی ہوگی تو ہم رہ لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے مشکل ہے رہ لیں گے لیکن انصاف نہیں ہوگا نہیں رہ سکیں گے کھانا پینا نہیں ہوگا نہیں رہ سکیں گے اگر یہ جہالت ہوگی لوگ اسی طریقے سے لوگوں کے گلے کاٹتے رہیں گے نہیں رہ سکیں گے اسی طریقے سے پانی نہیں ہوگا پینے کو زندہ کیسے رہیں گے کسان ہی جب چلا جائے گا پھر ہم دوسری جگہوں سے آپ خواہ مخواہ چیزیں اور مہنگی کر دیں گے کسان کی کوئی نہیں کرے گا کیسے رہیں گے اوورسیز پاکستانی کو سیکیورٹی نہیں ہوگی اس کی کوئی نہیں سنے گا کیسے وہ پاکستان میں رہے گا وہ تو دوسری جگہوں سے نیشنیلٹی لینے کی کوشش کرے گا بزنس مین جب آپ اس کو پرومورٹ نہیں کریں گے سیکیورٹی نہیں دیں گے آپ گلی گلی ہر جگہ پر جا کر یہ بزنس کی اویرنس نہیں دیں گے تو جوبز کیسے بڑھیں گی بیروزگاری میں اضافہ ہی تو ہوتا رہے گا جب تعلیم ہی نہیں دیں گے آپ صحیح اچھی تعلیم کو کاروبار بنا دیں گے تعلیم کا یہ ایشو چلتا رہے گا پولیس ایسی کرپٹ اور ظالم ہوگی جب پولیس سے جو شریف ہیں وہ ڈرتے ہوں گے اور جو ظالم ہیں وہ ان سے فخر محسوس کرتے ہوں گے اور ان کو دیکھ کہ ان کے حوصلے بلاند ہوتے ہوں گے تو کیا ہوگا ایک ایک کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چودہ پندرہ سالوں میں ہوگا تو کیا ہوگا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اور جو مرضی حکومت آئے آپ کی آئے کسی دوسری پارٹی کی آئے کسی کی پی پارٹی کی آئے ہمیں صرف یہ مسائل حل کر دی یہ ہم خوش ہیں ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے بس یہی ہمارے مسائل ہیں پارٹی کوئی بھی ہو حکومت کسی کی بھی ہو ادارہ کوئی بھی ہو کسی کی کوئی بھی جو مینج کر رہا ہوں ملک کو چلا رہا ہوں ہمیں بس یہ جو مسائل ہیں یہ حل چاہیے بس بہت بہت شکریہ ہوگا آپ